آسک مفتی تارک مسعود کہتے ہیں نا فلا کا وصال ہو گیا یعنی وہ جڑ گئے اللہ میاں سے تو مجھے پارسل موصول ہوا ہے کہتے ہیں نا یعنی مجھ تک پہنچ گیا ہے مجھ سے مل گیا ہے تو وصل کا معنی ہوتا ہے ملنا صلح اسی سے نکلائے رحم رشتداروں کو کہا جاتا ہے تو رحمی یہ نسبت کیا ہے رشتداری کو جوڑنا تو صلح رحمی کسے کہتے ہیں صلح رحمی رشتداروں کے ساتھ ایسا سلوک کرنا جس سے وہ آپ سے جوڑے رہے ہیں اس کو کہتے ہیں اب جوڑنا کیسے یہ عرف کے لحاظ سے آپ کو پتا ہے فلا رشتدار کو جوڑنے کا کیا طریقہ ہے فلا رشتدار کو جوڑنے کا کیا طریقہ ہے تو ہر ایک باکہ الگ طریقہ ہوتا ہے سب کو ایک ہی لاتی سے نہیں ہاکا جاتا اگر کوئی رشتدار بہت مالدار ہے اسے آپ ہزار روپے گفت دیں گے تو وہ جوڑنے کے بجائے ٹوٹے گا وہ کہا گا میں کروڑ روپے کماتا ہوں تم ہزار روپے دے کے میری مدد کر رہے ہو تم اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہو مجھے چھوٹا سمجھ رہے ہو تو وہاں یہ ہزار روپے دینا جوڑ کے بجائے ہو سکتا ہے توڑ کا ذریعہ بن جائے بہن کو وراثت نہ دینا اور عید بخرید پہ پیسے دے دے کے اس کو ترخانہ توفے دے دے کے یہ بھی آپ گفت تو دے رہے ہیں لیکن بجائے جڑنے کے ٹوٹ رائے رشدہ وجہ اس کی وہ کہے گی میری تاریک روڈ کی دکان لے کے بیٹھا ہوا ہے اور بسید بخرید پہ کچھ تھوڑے بہت گفت بھیج دیتا ہے یہ تو جوڑ جو ہے نا جہاں بھی کوئی عمل جس سے جڑے رشداروں میں محبت پیدا ہو اس کو صلح رحمی کہا جائے گا تو یہ کبھی حدیعہ دے کر ہوتی ہے آپ کے غریب رشدار ہیں آپ ان کو گفت دیں گے پیسے دیں گے اچھا میں لوگوں سے ایک بات کہتا ہوں کہ جتنا رشتہ پیسوں سے جڑتا ہے اتنا کسی اور چیز سے نہیں جڑتا دیکھو لوگ تنخواہوں کے چکر میں پورے پورے مہینے آفیس جاتے ہیں کیونکہ مہینے کے بعد ان کو پیسے ملتے ہیں بوس کی طرف سے یہ کمپنی کی طرف سے تو یہ جو لفافہ ان کو ملتا ہے یا چیک ملتا ہے ان کو یا ان کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر ہوتے ہیں یہ پیسے ان کو ایسا جوڑتے ہیں کہ صبح روزانہ نو بجے سے لے کے شام پانچ بجے تک وہ آفیس میں چپک کے بیٹھے رہتے ہیں کرسی میں تو پیسے میں اتنی طاقت ہے کہ یہ الفی کی طرح جوڑ دیتا ہے تو اس لیے رشتداروں میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے روکڑا خرش کریں میں لوگوں سے کہتا ہوں پیسہ دیں ان کو آج کنجوسی اتنی ہے کہ پیسے نہیں خرش کرتے بھائی کو چاہیے وہ لفافے میں پیسے ڈال کے بھائی کو گفت کر دے اببہ کو اگر آپ جوڑ کے رکھنا چاہتے ہیں اببہ آپ سے خوش نہیں ہے تو لفافے میں پیسے ڈال کے اببہ کو گفت کر دے کہ یہ آپ کے لیے حدیعہ ہے والدہ سے چاہتے ہیں تعلقات اچھے رہیں تو پیسے ڈالیں لفافے میں امی کو گفت کر دیں تو بیگم سے چاہتے ہیں تعلقات اچھے رہیں تو لفافے میں جو نان نفقے کے علاوہ کچھ پیسے ڈال کے کبھی کبھار دے دیا کریں تو یہ روکڑا ایسی چیز ہے کہ یہ انسانوں کو آپس میں جوڑ دیتا ہے میں نے بڑی بڑی دشمنیاں دیکھی ہیں کہ لوگوں میں بڑے اختلافات تھے پھڑے تھے ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنا عزتوں کا جنازہ نکالنا میرے پاس آئے میں نے ان کو مشورہ دیا کہ یار آپ اپنے بھائی کو اپنی فلاں بہن کو جو آپ کے صبح و شام خلاف بولتی ہے یا آپ کی فلانی ممانی یا چچی جو بھی صبح و شام آپ کے خلاف آپ کی جڑیں کاٹتی ہیں لفافے میں پیسے ڈال کے چپکے سے پارسل کر دیا کرو تو وہ کہتے ہیں ایسا یہ ہم نے جب یہ عمل کیا تو ایسے جیسے آگ پہ کسی نے تھنڈا بانی ڈال دیا ہو تو اس لیے سب سے زیادہ جو چیز انسان کو جوڑتی ہے وہ ہے حدیعہ اور حدیعہ میں بھی پیسہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہادہو تحابو ایک دوسرے کو گفت دیا کرو اس سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے تو ایک بات تو یہ دوسری بات اگر آپ غریب ہیں گفت دینے کی آپ میں سکت نہیں ہے پیسے دینے کی سکت نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلل ارحام ولو بسلام رشتوں کو تر رکھو اگرچہ سلام ہی کے ذریعے کیوں نہ ہو تو دیکھیں کنجوسوں کے لیے بھی ایک پیکج دیا ہے کہ اگر گفت نہیں نکلتا جیب سے تو سلام کر لیا کرو ہر تھوڑے دن کے بعد فون کر لیا اپنی بہن کو فون کر لیا اور خیریت تبیہ ٹھیک ہے وہ کہا بھئی خیریت آج کیسے پوچھا بس ویسے ہی پوچھا یاد آ رہی تھی تو آپ میری سسٹر ہیں ماشاءاللہ آپ میری بہن ہیں میں نے کہا بہت دن ہو گئے ہیلو ہائے اور بچے کیسے ہیں اور وغیرہ وغیرہ تو بیسی سلام کر لیا جائے اور والدین کو سلام کیا جائے بھائی بہنوں کو سلام کیا جائے کبھی ان کی دعوت کر لی بیٹھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ داری جوڑنے کا جو سب سے ادنا طریقہ ہے نا حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں وہ ہے سلام تو چپ گھونگے بن کے نہ بیٹھے رہا کریں کئی کئی مہینے گزر جاتے ہیں خونی رشتوں سے سلام دعا ہی نہیں ہوتی بات ہی نہیں ہوتی تو یہ چیز قابل اصلاح ہے تو آپ کو اب میرا خیال ہے صلح رحمی کا مطلب سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ جس طرح بھی رشتہ داری کو جوڑا جا سکتا ہے اس طرح سے اس عمل کا نام صلح رحمی ہے اور ہر وہ چیز جو رشتے توڑنے کا ذریعہ بنتی ہے وہ قطع رحمی کہلاتی ہے صلح رحمی کے اپوزٹ ہے قطع رحمی تو غیبتیں بہتان تراشیاں ایک دوسرے کے عیوب سے پردہ اٹھانا اگر آپ کو کسی کا عیب نظر آئے تو چھپائیں اس کو لوگوں کے سامنے زلیل نہ کریں اور کنجوسی کرنا ان پر خرش نہ کرنا ان کی وراست کھا جانا ان کا حق کھا جانا قرضہ لے لینا اچھا یہ بھی لوگ ایک چیز ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ہے نا ہم کسی سے قرضہ مانگیں اگر وہ نہیں دے گا تو رشتداری ٹوٹے گی ایسا نہیں ہے قرضہ مانگنے سے رشتداری ٹوٹتی ہے آپ سب سے پہلے اپنی چیزوں کو خرش کریں خامخواہ میں رشتداروں سے مانگا نہ کریں قرض کا مطلب ہوتا ہے کٹنا عربی میں اور مقراز کھینچی کو کہتے ہیں تو قرض جو ہے نا وہ رشتداری توڑنے کا ذریعہ بنتا ہے تو قرضہ نہ مانگا کریں جو اللہ نے دیا ہے بس جو آپ کی پینٹ میں جتنے پیسے پڑے ہیں وہ یہی ہیں مانگیں نہیں کسی سے جہاں آپ نے بڑے بھائی سے پیسے لیئے چھوٹے بھائی سے پیسے لیئے فلانے سے پیسے لیئے ڈمکانے سے پیسے لیئے وہ کھا جاتا ہے انسان پھر وقت پر ادا ہوتے نہیں ہیں پھر وہ غیبتیں یہ بندہ دو نمبر ہے یہ بندہ ایسا ہے تو اور پھر اپنے خرچنی کر رہے ہوتے ہیں میں تو لوگوں کے معاملات دیکھتا ہوں کہ لوگ آتے ہیں جی قرضہ چاہیے تو کیا کرنا ہے جی وہ علاج کرنا ہے جی والدہ کینسر کی پیشنٹ ہے ان کا علاج کرنا ہے تو میں کہتا ہوں اپنی گاڑی بیچ کے علاج کرو پہلے ٹھیک ہے نا ڈبلی یارہ میں جائے کرو گاڑی کوئی ضرورت نہیں ہے تو جب سب کچھ دیوالیا ہو جائے نا پھر جا کے قرضہ مانگا کریں کسی سے پھر مانگتے ہوئے بھی اچھے لگتے ہیں جب تک گھر بھی بیچ دو اپنا ذاتی ذاتی گھر کوئی انسان کی بنیادی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو قرضہ چاہیے آپ کو کوئی مسائل ہیں اور قرضہ عدا کرنے کی طاقت آپ میں نہیں ہے کیونکہ اکثر لوگوں کے پاس قرضہ عدا کرنے کی طاقت ہوتی نہیں ہے تو پھر بھی وہ مانگ رہے ہوتے ہیں تو پھر اپنا ذاتی گھر بیچ دیں قرائے پر آ جائیں تو جب تک ساری چیزیں بیچ بوچ کے جب تک آپ اپنی جیب سے جب تک خرش کر سکتے ہیں آپ کسی سے مانگیں نہیں مانگنے سے رشداری ٹوٹتی ہے کیونکہ مانگنے کے بعد لوگ ٹائم پر چیزیں عدا نہیں کرتے پھر ایک دوسری کی غیبتیں لڑائیاں میں گھروں میں دیکھ رہا ہوں قاتلانہ لڑائیاں ہو رہی ہیں بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے تو اس لیے مالی معاملات میں ایک نمبر رہیں گے تو انشاءاللہ ان چیزوں کی نوبت نہیں آئے گی